سندھ کے سلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی اور گیسٹروں نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے خیرپور میں بارشوں اور سلاب سے اب تک سو بچے فوت ہو چکے ہیں سہون میں پولس کی امدادی کشتی ڈوب گئی پاک فوج کے جوانوں نے اہلکاروں کو ڈوبنے سے بچا لیا اسی حوالے سے یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سندھ میں سلاب سے تباکاریوں کے بعد بیماریوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے خیرپور میں گیسٹروں کی وبا سے زلاب بھر میں اب تک سو سے زائد بچے موت کے موں میں چلے گئے ہیں ادھر سکھر میں بھی ڈینگی کے کیسز سامنے آنے لگے نوہ کورٹ میں دو افراد متاثر ہوئے سیون بھان سید آباد میں رسکیو پر معمور پولس کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی پاک فوج کے جوانوں نے اہلکاروں کو ڈوبنے سے بچا لیا گھوٹ کی خانپور مہر میں فصلے اور مکانات تاحال زیرعاب ہیں علاقے میں کہیں رسکیو آپریشن شروع ہوا نہ ہی کسی کو انداد ملی جس پر متاثرین نے احتجاج کیا ہے چنڈو لیار میں قائم ٹینٹ سکول میں پاک فوج کی جانب سے تحائف ملنے پر طلبہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے گزشتہ بہاتر گھنٹوں میں کوٹری بیراج پر ایک لاکھ ٹیوسک پانی کم ہو گیا ترجمان بیراجز کے مطابق آہندہ چوبیس گھنٹوں میں اونچے درجے کا سہلاب درمیان درجے میں تبدیل ہو جائے گا